السلام علیکم ناظرین آپ سبی کا نیوز ٹائم ہیدر آباد میں استخبال ہے بریکنگ نیوز ناظرین سرونگر پولیس اسٹیشن لیمیٹس کے تحر دیر رات گئے ایک نئے شادی شدہ جوڑے جس میں غیر مسلم دولہ اور مسلمان دولہن پر جان لیوہ حملہ کیا گیا اس حملے میں شوہر کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور بیوی شدی طور پر زخمی بتائی گئی ہے شوہر کا نام ویر ناغراجو عمر پچیس سال اور وہ ایک پرائیویٹ ایمپلائی تھے بیوی جن کا نام سیدہ ارشن سلطانہ عرف پلوی عمر تیوی سال کے طور پر شناخت کی گئی یہ لوگ رنگاریڈی زلے سے مارپلی علاقے کے رہنے والے تھے پولیس کے مطابق دونوں الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے اور دونوں نے ایک سال سے زیادہ عرصے سے محبت میں تھے جس کے بعد ان دونوں نے شادی کی سونچی دونوں دلہ اور دولن کے گھر والے الگ مذاہب کی وجہ سے اس رشتے کے خلاف تھے لیکن ان دونوں نے بزرگوں کے خلاف جا کر شادی کر لی 31 جنوری 2022 کو لکشمی نگر کے آریا سماج میں اور کرائے کے مکان میں اکٹا رہ رہے تھے چاشمی کی رات یہ ناغراجو کی بائیک پر سرونگر کی طرف جا رہے تھے سرونگر کے علاقے منڈل روینی آفیس کے خریب ایک نامالم شخص نے ان پر لوہے کی سلاخ سے جان لیوہ حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ناغراجو کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ بیوی شدید طور پر زخمی ہو گئی خاتل وہاں سے فوری ہی رائے فرار اختیار کر لی سرونگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے ناش کو پوس مارٹن کے لیے مرداخانہ منتخل کر دیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی پیش ہے نیوز ٹائم ہیدراباد سے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ دین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی شکریہ شکریہ